موسیقی موسیقی تو آج کل آل ایلیکٹرک کارز جو زیرو ایمیشن کارز جو ہیں وہ کافی پاپلر ہو رہی ہیں اور زیادہ زیادہ برانڈز اس کے آتے چلے جا رہے ہیں جیسے میں نے بتایا چائنہ میں پانچ سو کنٹنیہ ہیں جو اس قسم کی چیزیں بنا رہی ہیں ٹیسلا کی مشہوری تو آپ کو پتا یہ بتاوی دیا تھا میں نے آپ کو تو یہ بہت زیادہ اس میں کام شروع ہو رہا ہے لیکن جو موجودہ حد تک کے کم از کم جتنی بھی زیادہ تر گاڑیاں ملتی ہیں زیادہ تر تو نہیں لیکن کافی حد تک کے وہ ہائیبرڈ ہوتی ہیں ہائیبرڈ کا مطلب ہے کہ دو طریقے کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں انجن بھی ہوتا ہے اور بڑی بیٹری بھی ہوتی ہے کہ اس کو انجن سے چلا لیں یا بیٹری سے چلا لیں ایک تو انجن ہوتا ہے اور دوسری الیکٹرک موٹر دونوں بہت ہی صوفیسٹیکیڈڈ میکنیزم ہے اس کو اگر آپ اس کی میکینکس دیکھیں کہ کیسے سوچ ہوتی ہیں انٹرنل کمبسچن انجن سے بیٹری کے اوپر تو بہت ہی صوفیسٹیکیڈڈ انجینئرنگ ہے تو یہ آج کل بہت کامن ہے آج کل کیا آپ سے کوئی تیس سال سے کامن ہے وہاں پہ پہلے ملنا مشکل ہوتا ہے تو آپ تو عام مارکٹ میں مل جاتی ہے ہائیبرٹ کارز میں دو تین مارڈلز آپ کو دکھاؤں گا ابھی بھی تھوڑی سی حیمت تو ہے ان کی زیادہ لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے فل کا الیکٹرک کار حالانکہ الیکٹرک کار میں کچھ نہیں ہوتا لیکن چونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کی پرائس زیادہ ہے ہائیبرٹ کار میں بہت کچھ ہے اس کی وجہ سے اس کی پرائس بھی مناسب ہے تو یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہائیبرٹ کار میں انکلوڈڈ ہوتی ہیں ساری چیزوں کی میں نے تقریباً آپ کو بات بتا دیئے الگ الگ مارڈلز کے اندر جیسے آپ دیکھیں ڈیزائن دیکھیں اس کا کیسا سٹریم لائنڈ ڈیزائن ہے نا تو زیادہ زیادہ اور کم سے کم وہ ایرو ڈینامک ڈریک کو کرنے کے لیے اس قسم کے ڈیزائن کی ضرورت ہوتی ہے پھر وہ انٹیگریٹڈ سٹارٹ جینریٹر جیسے بھی آپ نے گاڑی چلائی جیسے بھی انجن آپ نے آن کیا تو شروع تو بیٹری سے کرے گا یہ گاڑیوں میں جو سب سے زیادہ گیس جہاں شروع ختم ہوتی ہے یا استعمال ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کاربن ڈاکسائیڈ جہاں ہوتی ہے وہ وہ ہوتی ہے جب صبح آپ پہلی مرتبہ اس کو سٹارٹ کریں یا آپ کسی سگنل پہ جائیں وہاں پہ رکیں گے تو گاڑی بلکل سٹال ہوتی ہے انجن چل رہا ہوتا ہے لیکن گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہاں سب سے زیادہ آپ کی کاربن ڈاکسائیڈ نکلتی ہے گاڑی سے اور آپ کی تیل کی ایفیشنسی سب سے زیادہ کم ہوتی ہے اس وقت کی وجہ سے تو ہائیبرٹ کار میں یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ جب وہ سٹارٹ ہوگا تو ہمیشہ بیٹری سے سٹارٹ ہوگی بیٹری میں تو کوئی ہے نہیں ٹرنکیا تو موٹر آن ہوگی کوئی کاربن ڈاکسائیڈ نہیں کچھ اس کا تسکرانی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سگنل آیا سب بلکل بند ہوگی پوری کار بند ہوگی اب وہ بیٹھے رہے ہیں جب تیگنل کھل گیا وہ خود بہ خود آٹومیٹیکلی اپنے بریک سے پیٹھٹ آیا دوبارہ گاڑی شروع ہوگی اور شروع جو ہوتی ہے وہ پھر بیٹری سے ہوتی ہے جب گاڑی نے آگے چلنا شروع ہو گیا اگر ضرورت ہو اگر بیٹری کم ہو جائے یا کچھ ایسی چیز ہو جائے تو پھر وہ سوچ کر دیتے ہیں ریگولر پیٹرول والی انجن کے اوپر ورنہ وہ جتنی دیر تک چلا سکتے ہیں بیٹری کو اس سر تک کے بیٹری کو چلاتے رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج والی بات ہوتی ہے پھر ری جینرٹیو بریکنگ کی تو میں نے دو تین مرتب پہلے بھی آپ کو بات بتائی تھی کہ اتنی اندازہ کریں کہ کتنی بھاری گاڑی ہے وہ چل رہی ہے چالیس پچاس ساٹھ پیس میل فی گھنٹی کی رفتار سے اور اس کو بریک لگائیں گے تو کتنی انرجی یہ کنیٹک انرجی جو ہے وہ کہاں جائے گی زیادہ تر بریک شیو میں ہیٹ میں جاتی ہے کنورٹ ہوتی آواز میں جاتی ہے فرکشنل انرجی وغیرہ سب ملا کے وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے عام گاڑیوں کے اندر کہ آپ مزے سے جا رہے ہیں پچاس میل فی گھنٹی کی رفتار سے بریک لگائی وہ ساری انرجی آپ کی ضائع ہوا میں چلی گئی اب اس انرجی کا یہ ہے کہ وہ بریک کیسے لگتے ہیں وہ بریک شوز نہیں لگتے بلکہ ایک ایسے ویل سا ہوتا ہے جو جا کے اکدم سے اس کو ٹائر کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ تو اس سے پھر وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے جیسے سائیکل کے ڈائنمو کی بات بتائی تھی نا بلکل وہی طریقہ ہے لیکن یہ ذرا اتنی زور سے لگتا ہے کہ اس کو پھر روک دیتا ہے ٹائر کو لیکن گھومنا شروع ہو جاتا ہے اس گھومنے سے وہ ڈائنمو ہے ڈائنمو سے جو بجلی بنتی ہے وہ سیدھے بیٹری میں جا کے جمع ہوتی رہتی ہے تو ساری جتنی بھی آپ کی رکنے کی بریکنگ کی جتنی بھی انرجی تھی نا وہ دوبارہ سے بیٹری کے اندر چلی گی اور اس کو آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کا سارا جو material ہے وہ بہت ہی lightweight material ہوتا ہے زیادہ تر composite ہوتے ہیں polymer composite glass composite اس کو ملا کے جو بناتے ہیں جو باہر کے component ہوتے ہیں زیادہ نہیں کر سکتے چیسی جو ہوتا ہے وہ ابھی بھی سٹیل کا ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی accident ہو گیا اگر صرف پلاسٹک کی گاڑی ہوگی تو پھر تو گاڑی بھی گئی آپ بھی گئے تو اس وجہ سے جو چیسی ہوتا ہے وہ ابھی بھی بالکل high carbon steel ہوتا ہے بہت ہی strong ہوتا ہے دونوں طرف سے side سے اور یہ گاڑیاں جو ہیں نا جیسے hybrid کی بات کر رہا ہوں Honda Prius کی بات کر رہا ہوں یہ بہت ہی tested ہوئی بھی گاڑیاں ہیں side impacts front impact سے تو لوگ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں وہ چیسی bend ہو جاتا ہے ساری energy absorb جاتی ہے side سے بڑا problem ہوتا ہے تو اس کا انہوں نے اپنا کوئی انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ بہت ہی safe قسم کی گاڑی ہیں تو بڑی اچھی ان کی designing اس میں ہوئی بھی ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی hybrid Prius کی بیچ میں engine بھی لگا ہوا ہے پیچھے بیٹری بھی لگی بھی ہے converter بھی لگا ہوا ہے سارا کام اسی پر چل رہا ہے وہ بیٹری آپ دیکھیں کتنی بڑی بیٹری ہے وہ seat کے نیچے پیچھے والی seat کے نیچے بیٹری وہ کبھی آپ کو ایکسس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی میں نے ساری چیزیں کھولی ہیں اس کی بھی لیکن کبھی ایسی ضرورت نہیں پڑی کہ میں بیٹری تک کے جاؤں لیکن بڑی آسانی سے ایکسس ہو جاتی ہے اگر چاہیے اس کو ہٹا کے اگر نکالنا ہے دوبارہ نگانا ہے تو جیسے ہم نے بتایا کہ ابھی نو سال تک کہ ہمیں تو ابھی تک ضرورت نہیں پڑی اپنی گاڑی میں بیٹری چینج کرنے کی تو وہ ساری لیتھیم آئین بیٹری ہوتی ہے اس پہ چلتے ہیں اس کی کچھ ایشیوز بھی ہیں لیتھیم جو ہے وہ دنیا میں کم ہے اس کی مائننگ جو ہے وہ تھوڑی سی انوائرمنٹلی ڈینجرس ہے تو وہ ضرور ہے ان کے پیچھے یہ کہانی جو میں اگلی ایک موڈیول میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان کی مٹیرل رسٹکشنز کیا کیا ہوتی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا ان کی بن جاتی ہے بڑی آسانی سے اور ان کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے گاڑی کی چونکہ الیکٹرک کار بھی آ دی تو وہ بہت زیادہ ایفیشنسی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک گیلن میں اگر آپ لمبے روٹ پہ چلیں تو ایک گیلن میں پچاس میل فی گیلن بہت آسانی سے مل جاتے ہیں جبکہ نارمل اسی خصم کی یہی گاڑی اگر صرف انجن پہ چلیں تو بچیس تیس سے زیادہ نہیں ملتے میل فی گیلن تو اس میں کافی سارے اس میں بچت ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں بیٹری بھی ہے بلکل ایڈوانس ہو گئی ہے گیسولین انجن تو ہم بہت عرصے سے استعمال کرتے ہیں ساری تیکنالوجی ہے بہت ہی ایڈوانس اور بہت ہی سٹرونگ ہے ان سب کو ملا لیں تو ہائیبرٹ کار جو ہے اپنے زمانے کا آئیڈیال سولوشن تھی لیکن اب وہ چونکہ ہے پھر بھی انجن اس کے اندر اس وجہ سے لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہے کہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہ بلکل انجن نکال دیں تو وہ جو اس کا نتیجہ ہے ٹیسلا وغیرہ کی چیزیں اب یہ مختلف دیکھ لیں یہ ہانڈا سیوک ہے ہانڈا انسائیڈ ٹوئیٹا پریس ان کی حیمتیں دیکھ لیں بیس بائیس ہزار ڈالر کے خریب آتی ہیں بیس بائیس ہزار ڈالر بیس بائیس ہزار ڈالر اس کو دیکھیں اور ٹیسلا کی حیمت دیکھیں پچپن سے لے کے پچاسی ہزار ڈالر تک تو وہ فرق تو ہے نا یہ کافی ہم جیسے لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں ٹیسلا کے لیے پھر کوئی تھوڑی سی اپنی انہیریٹنس کی ضرور ہوتی ہے کسی کے کسی کے عبے نے دے دی کسی کے چاچا نے دے دی تو پھر کام چل جاتا ہے ہم جیسے جو پروفیسر ہوتے ہیں وہ یہ ان چیزوں کا افورڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر نیچے جائیں تو پھر چینیز مارک بھی آیا جاتے ہیں جس کے کافی چاریز ہوتی ہیں فیول اکانومی کے دیکھیں چالیس سے پچاس تک ٹوریٹا پریس کی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ پچاس میل فی گیلن کے حساب سے بھی چل سکتی ہے لیکن یہ جو ہے جو ریگولر انجن سے دگنا ہے چلی جاتی یہ چیزیں تو اس وجہ سے ان کی پرفارمنس جو ہے بلکل ڈبل ہو جاتی ہے اس میں مینٹیننس ضرور ہوتا ہے اس میں زیرو مینٹیننس نہیں ہوتا ہے جیسے الیکٹرک کار کا ہوتا ہے اس میں انجن ہے تو یقیناً مینٹیننس بھی ضرورت ہوگی سپارک بدل پلک بدلنے پڑیں گے تیل ڈالنا پڑے گا وہ ساری جو ریگولر کام ہوتے ہیں کارڈی کے وہ اس میں کرنے پڑتے ہیں لیکن ان کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کافی سارا اس میں کام نکل جاتا ہے تو یہ اور آخری چیز دیکھیں کہ ان سے جو کاربن ڈاوکسائیڈ نکلتی ہے وہ کتنی ہے تو جو ریگولر ہے کارڈی سے تقریباً آدھی کے خریب ان کی وہ ہے ایمیشن کاربن ڈاوکسائیڈ کو جو سب سے بنیادی چیز سارا کام ہائیبرڈ وغیرہ کی ان سب کی یہ جو انویشنز ہوئی ہیں اس کی وجہ وہی فورس تھا کہ کاربن ڈاوکسائیڈ جو ہمارے ایٹمسفیر میں اس کی کانسنٹریشن بڑھتی جاری ہے کسی طرح سے اس کو کم کیا جائے تو یہ ایک سلوشن اب سے پچیس سال پہلے دریافت ہوا تھا اب یہ کمپلیٹ سلوشن نہیں رہا لوگ ابھی بھی لیتے ہیں ہمارے پاس ابھی تک جیسے میں نے کہا اس کو ہم پھیکیں گے تو نہیں کار کے نصبتا تو جب تک یہ چلتی رہیں گے یہ ایک سلوشن ہے اس کے بعد الیکٹرک کار تک جائیں گے